قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی پاک آرمی ائر فورس اور پاک بحریہ ایکٹ ترمیمی بل منظور اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خطک نے آرمی نیوی اور ائر فورس ایکٹ میں ترمیم سے متعلق سرویسز ایکٹ بل دو ہزار بیس الگ الگ منظوری کے لیے پیش کیے جسے ایوان نے کسرت رائے سے منظور کر لیا اجلاس جمعہ کی صبح ساڑھے دس وچے تک ملتوی جنرل کاسم سلمانی کے قتل کے بعد ایران کا جوابی حملہ بغداد میں این الاسد ائر ویس پر دو امریکی ارڈوں پر حملے تیس میزائل دا گئے میزائل حملوں میں اسی افراد حلاق ایرانی میڈیا کا دعویہ حملے میں امریکی ہیلیکوپٹرز فوجی سامان کو شدید نقصان پہنچا پاس داران انقلاب کی آئندہ کسی حملے کی صورت میں مزید سخت کاروائی کی دھمکی ایران کی جوابی کاروائی امریکہ کے مو پر تماشا ائر ویس پر حملہ کامیاب رہا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایراک میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد قوم سے خیطاب کہا وہ خطے میں امریکہ کی موجودگی کا خاتمہ ہونا چاہتے ہیں جنرل کاسم سلمانی ایران کا بہادر سفوت تھا وہ صرف فوجی نہیں بلکہ سیاسی میدان میں بھی جرت کا مظاہرہ کرتے تھے ایراک میں ائر ویس پر راکٹ حملے ایرانی علاقے سے کیے گئے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے سورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں امریکی اور اتحادی فوج کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے بینڈاگان کی تصدیق سب کچھ ٹھیک ہے دو امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدر کا ٹویٹ ایراک سے فوج کے انخلاق کے لیے وقت موضوع نہیں ایران کے ثقافتی موکامات پر حملے نہیں کریں گے سورتحال پر گہری نظر ہے خطا کسی کشیدی کا متحمل نہیں ہو سکتا بزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے پاکستان امن کا خواہش مند ہے باتچیس سے معاملات حل کیا جائیں گے یوکرائن کا مسافر تیارہ ایران کے امام خامنائی ائرپورٹ کے قریب پر کرتبا تیارے میں سوار تمام 174 افراد حلاق ایرانی میڈیا کے مطابق حادثہ تقلیقی خرابی کے باعث پیش آیا وزیراعظم کا کارپوریٹ ری اسٹرکٹرنگ کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کمپنی دس دینکوں کے اشتراک سے قائم ہوگی اقدام کا مقصد سے سارے کا شکاہ یونٹس کی بحالی سے روزکار پیدا کرنا ہے وزیراعظم کا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کرنے کا فیصلہ عمران خان نے ہنرمن پاکستان منصوبے کی منظوری تھی دی منصوبے کے لیے تیس ارب روپے کی خطیر رقم مختیس وزیراعظم کل ہنرمن پاکستان پروگرام کا اختتاح کریں گے اور پنجاب پولیس جنائے پیش آناصر کے خلاف کامیابی سے کام کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی آئی جی پنجاب کو مبارک بات ٹوٹر پیغام میں کہا پنجاب پولیس مجرموں کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے پولیس میں مجرموں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا نیا کلچر سامنے آیا ہے اس عمل سے پنجاب پولیس کا مصبت تغام سامنے آیا ہے